اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں بیلکم کرتی ہوں اپنے کچن ڈیلیشس کوکے میں سمینہ ٹو فائیو میں اور آج ہمارے کچن میں ایک ذرا ڈیفرین سٹائل کی چیز بن رہی ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن یہ کہ یہ دیسی سٹائل میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ویسٹرن سٹائل میں بھی تو آپ کو میں اس کے انگریڈنز بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا نام ہے شکشکا اس کو شکشکا کہتے ہیں اور یہ شاید سپینش یا اپریکن کوئی ہے وہاں کی یہ ڈیش ہے جسے یہ لوگ ناشتے پہ بھی استعمال کرتے ہیں لنچ پہ بھی اور ڈینر پہ بھی تو آپ اس کا کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے چاہے وہ بریکفرسٹ ہو چاہے وہ لنچ ہو یا ڈینر ہو اور دوسری بات یہ کہ اس کو آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں توس سے بھی کھا سکتے ہیں اور نان سے بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں آج اس کے انگریڈنز کی طرف چلتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک ہری شملہ میرچ لی ہے جسے میں آدھا ڈالوں گی لال میرچ ہے بیل پیپر یہ کیپسکر میں یہ بیل پیپر ہے اور اسے بھی میں آدھا ڈالوں گی ایک بڑی سائز کی میں نے پیاز لی ہے اس میں چار انڈے لیے ہیں میں نے اور تین کلوز میں نے لسن کے لیے ہیں ایک دو تین اور یہ ہے میرے پاس اس میں پاودر مسالے جو کہ میں نے سپونز میں نکال کے رکھیں کیونکہ یہ مختلف وقتوں میں ڈالیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پنک سالٹ ہے ریڈ چیلی پیپر ہے ریڈ چیلی ہے پیسی ہوئی لال میرچ اور یہ کرس چیلی ہے یہ ہے پیپرکا اور ساری یہ جو ہے نا ہاف ہاف ٹی سپون ہے بس نمک تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہ پیپرکا یہ تھوڑی سی زیادہ ہے یہ ہلدی ہے ہاف ٹی سپون اور یہ ہے کرس بلیک پیپر کالی میرچ ہے جسے میں نے کوٹ لیا ہے اور یہ ہے پسا ہوا زیرہ اسے میں بڑے پین میں پکاؤں گی اچھا اس میں چار انڈے بھی جائیں گے اس میں یہ ہے آئل ہے یہ آئل جائے گا اور یہ ٹین میں ٹیمائٹوز لیاں میں نے جسے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ٹیمائٹوز لیاں کرس چیم ٹیمائٹوز ہیں جسے میں اس میں ڈالنے کے بعد کچل لوں گی تو اس کا میں ابھی میں ٹین کھولوں گی اس کا اور یہ میں نے پین لیا ہے جس میں میں اسے پکاؤں گی تو پہلے میں آئیے میں اس کو کاٹ لیتی ہوں کیپسکرم بیل پیپر اور اس کو پیاس کو میں کاٹ لیتی ہوں رفائیم ذرا رفلی چاپ کر لوں گی اور یہ جو ہے لسن اس کو میں کوٹ کے کرش کر لوں گی باریک باریک چنکس بنا لوں گی اس کے اور یہ ہے ہرا دھنیا ہری میرچ اور اس میں کچھ مسا جب اس کی گریوی تیار ہوگی تو اس میں جائے گا اور کچھ میں لاسٹ کی گارنشنگ کے لیے بچا لوں گی تو میں اب اس کو کیپسکرم کو کاٹتی ہوں اور میں بیل پیپر وغیرہ کو اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اب میں اسے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی اور پھر اسی طرح میں بیل پیپر یعنی لال والی چھوٹے کی مرچ کے ساتھ بھی کروں گی اور پیاز بھی اسی کٹوں گی بیل پیپر کو میں نے لبائی میں کٹ لیا ہے اور اس طرح میں اس کے پیسز کر لوں گی لسن کو میں نے کٹ لیا ہے اور اب میں اس کو اس طرح کر لوں گی تھوڑا باریک سا اس کے بعد میں پیاز کٹوں گی ساری چیزیں میں نے کٹ لیا ہے کیپسکم بیل پیپر پیاز اور یہ کرش لسن اور یہ میں نے ٹیمیٹو سکا ٹن کھول کے اور یہ بھی نکال لیا یہ تقریبا یہ پانچ ٹیبل سپون ہے ٹیمیٹو پیسٹ پین میں نے برنر پہ رکھ دیا ہے اور اس میں میں تقریبا تین ٹیبل سپون یہ آئل ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں کرش گارلک ڈال دوں گے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے اس میں میں کرش گارلک ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس کو ساٹے کر کے اس میں میں پیاز ڈالوں گی اور یہ جو میں نے کیپسکم اور بیل پیپر گھٹی ہے وہ ڈالوں گی کرش گارلک کو میں نے ساٹے کر لیا ہے اور اب میں اس میں پیاز ڈال لیں گی ڈال پیپر بھی ڈال دوں گی ڈال پیپر بھی ڈال دوں گی کیپسکم میں بعد میں ڈال دوں گی اس کو میں اچھی طرح ساٹے کر لوں گی اسے براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا اس کو کھانچی ہی رہنے دینا ہے پیاز کو میں نے ساٹے کر لیا ہے میں نے اسے براؤن نہیں کیا اور اب میں اس میں پاودر مسارے ڈالوں گی اس میں سب سے پہلے میں یہ ڈال ڈال دیتی ہوں ترمیدک پاودر اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی برنر کو میں نے سلو کر دیا ہے تھوڑا سا اور اب میں اس میں یہ ٹومیٹو پیز ڈال دوں گی ٹومیٹو پیز ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے برنر ابھی بھی سلو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس کی لیڈ لگا دوں گی اور اس میں ساتھ ہی میں کیپسکم ڈال دیں گی بہت اچھی سی اس میں گریوی تیار ہوئی ہے بہت اس میں زیادہ لمبا کام نہیں ہے بس کٹنگ کا ہی کام ہوتا ہے اسی ڈشوں میں اب میں اس میں یہ کرش پیپر ڈال دوں گی بلیک پیپر اور یہ ہے پسا ہوا زیرا کیومن پاودر اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کی لیڈ لگا کے چھوڑ دوں گی فلیم کو میں نے ہلکا رکھا ہوا ہے اس کے برنر کو یہ مکس ہو گیا ہے اس میں آپ لوگ چاہیں تو اپنی پسند کی سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں آلو ہے اور کیبیج ہے اس ٹائپ کی چیزیں ڈال سکتے ہیں تو اس سے اور جو فلیور ہے وہ انہینس ہو جائے گا اب میں اس میں لیڈ لگا دیتی ہوں گریوی ہماری پک چکی ہے اب سبزیوں کو میں نے زیادہ گلایا نہیں ہے اس کو اس کا تھوڑا سا کرنچ رہنے دیا ہے میں نے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور یہ ہری میچ تھوڑی سی میں نے بچا دی ہے کیونکہ میں گارنیشن کے بعد ڈالوں گی مویم ہماری دی شکشکا کا تقریباً لاسٹ سیشن چل رہا ہے جس میں اس اس میں یہ ڈالوں گی یہ چیڈر چیز جائےگی اور اس کے بعد اس میں انڈا ڈالوں گی تو میں یہ پہلے دکھانے بھور گئی تھی تو پہلے میں اس کا ایک ڈپریشن سے تیار کر لوں گی گہرائی سی بنا لوں گی یہاں پہ اور میں اس میں پہلے چیز ڈالوں گی اور اب اس میں میں انڈا توڑ کے ڈالوں گی اس میں جو میں نے گہرائی سی بنا کے اس پہ چیز ڈالی ہے تو اس میں میں یہ انڈا ڈال دوں گی اسی طرح میں اور کورنرز پہ بھی انڈا ڈال دوں گی اس میں چار انڈے آئے ہیں تو میں نے چار ہی انڈے ڈالے ہیں اور اگر آپ کا پین بڑھا ہے اور گریوی تھوڑی زیادہ ہے تو آپ اس میں انڈوں کی کونٹٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اب میں اس کو لڈ لگا کے چھوڑ دوں گی اور اس سے پہلے میں اس کو تھوڑی سی چیز ڈال دوں گی اب میں اس میں لڈ لگا دوں گی تو بھی اگر ہماری آج کی ڈیش شکشکہ تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑی سی کرشڈ کارڈی میش ڈال دوں گی کیونکہ ہماریاں کھائی جاتی ہے تو اس لئے یہ ڈال دوں گی اور اس کے اوپر میں یہ ڈال دوں گی چلی فلیکس ذرا سا دیسی ٹرچ دینے کے لیے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی گارنشنگ کے لیے یہ ہرا دھنیاں اور یہ ہری مرچ تو یہ ہماری ڈیش تیار ہو گئی ہے اور اسے ڈیش آؤٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کی بیوٹی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ پین میں رہے اس لئے میں اسے ڈیش آؤٹ نہیں کر رہی ہے بنائیے گا اور کھائیے گا پھر بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو ناشتے پہ دوپہر کے کھانے پہ رات کے کھانے پہ کسی بات بھی کھایا جا سکتا ہے تو آپ لوگ مجھے میرے چینل دلشیس کوکنگ سمیت سمینہ ٹو فائی سے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میری ڈیش کو ٹرائے کیا کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں پلیز تو آج کل بہت کم ویوز آ رہے ہیں تو آپ پلیز کوشش کیا کریں کہ ہر ایک کی ویڈیو کو صرف میری ہی نہیں ہر ایک کی ویڈیو کو وچ ٹائم دیں ان کو موٹیویٹ کریں تو اب میں چلتی ہوں اپنے چینل دلشیس کوکنگ میں سمینہ ٹو فائی سے اور میں اب کسی اور ڈیش میں ملوں گی انشاءاللہ اور پھر میں یہ کہوں گی کہ اپنے ڈیش آؤٹ نہیں کرنا اس کو بیوٹی اسی میں ہے کہ یہ ڈیش پین میں رہے تو چلیں اللہ حافظ كیتی ہے مجھو som کو gitti اور مجھو مجھو پھر کریں موسیقی